صلو علی الحبیب بسم اللہ علی محمد بسم اللہ علیہ وسلم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ نگران شروع کی بارگاہ میں عرض یہ ہے معاملہ کچھ اس طرح ہے کہ مسجد کے اندر جانے کے بعد بھی بعد اوقات جو ہے قلب جو ہے وہ تغیر میں رہتا ہے اور وہاں متب صحیح معنوں میں ذہنی کے فیر سکون کی طرف نہیں جاتی اور انسان وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے بعض اوقات تو ذہن میں یہ وسوس آتا ہے کہ مسجد میں بیٹھوں گا بیعت بھی ہو جائے گی یا اس طرح ہو جائے گا تو اس کے لئے کچھ ہمیں مطلب مدنی پھول ارشاد فرما دیں بہت پیارا آپ نے سوال کیا کہ مسجد میں بھی آنے کے بعد ہمیں سکون ملے اس کا طریقہ گیا اس کے لئے مسجد آنے کے جو آداب ہیں وہ بجال آئی ہے سب سے پہلے تھے کہ ہم کس کے دربار میں جا رہے ہیں اس کا تصور کیجئے ہم اللہ عزبالجلہ کے حضور حاضر ہونے جا رہے ہیں کچھ احتمام کریں جیسے مسجد کے لئے گھر سے چلے نا ہم کچھ احتمام کریں اللہ توفیق دے تو گھر سے ہی بہترین موضوع کریں امدہ لباس پینے صاف سترا لباس ہو اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ نہ ہے جیسے مسجد کی طرف جا رہا ہوں تو میں نہ ہوں گا تو مجھے مطلب ایک فرحت ملے گی اور اس فرحت پر میں عبادت پر قوت حاصل کروں گا پھر تیل لگائیں بال سوار ہے کہ بالوں کا اکرام کرو حدیث پاک میں آتا ہے بکھرے بکھرے بال نہیں ہو چہرے پر مسکراہت ہو آپ کتنی ہی پریشان ہیں اگر یہ عدد آپ کو مل گئی نا چہرے پر مسکراہت کئی بے سکونیاں سکون میں تبدیل ہو جائیں گے پھر جب مسجد کی طرف آئیں تو مسجد کی جو آداب ہیں وہ بجال آئیں اچھی خوشبو لگائیں میرا اپنا بھی یہ ایسا ذہن بنتا ہے کہ اچھی خوشبو سے فرحت ملتی ہے سکون ملتا ہے میرا اپنا یہ ذاتی طور پر ہے کہ اگر صاف سترے سنتوں بھرا عوندہ لباس آپ پہنتے ہیں اور اپنے آپ کو ایک اجلا اور صاف سترہ رکھتے ہیں خود اس میں بھی ایک سکون کا ذریعہ ہے نظافت جس کو کہتے ہیں سنت تنظیف اگر سنت تنظیف پر عمل کرے تو سکون اس ناستے سے بھی آتا ہے میں نے الحمدلہ وحمدلہ سنت کو دیکھا ہر وقت تیاری کے ساتھ رہتے ہیں وضو کر کے نکلتے ایسا لگتا ہے جیسے کہ ایک انہوں چاند آگئے ہیں وہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نظر بس سے بچائے اللہ برکت عطا فرمائے صحت و تندرسیت عطا فرمائے پھر جو بھی کام کریں نا وہ جلد بازی میں نہ کریں پر سکون انداز میں کریں تحمل کے ساتھ کریں تحمل یہ بھی آپ کو سکون دے گا جلد بازی میں نہ کریں نانا ہے تو بھی مارا ماری ستنجا بزو تو بھی مارا ماری نماز تو بھی مارا ماری سونا ہے تو بھی مارا ماری اٹھنا ہے تو بھی مارا ماری کھانا ہے تو بھی مارا ماری ارے کیا ہو گیا ہے زندگی کو کوئی جدول ہے یا نہیں آپ کا تو آپ بولو کہ نہیں جدول نہیں ہے کیوں نہیں ہے مارا ماری ہے عجیب سی کیفیت ہے نا تو یہ نہیں ہونا جائے وہ سکون کہاں سے ملے گا اتنی مارا ماری میں ہو تو تو سکون سے بیٹھو گا تو سکون بھی مل جائے گا سکون سے بیٹھو تو صحیح کہ سکون آئے گا کہتی جلد بازی میں کہا سکونہ لن رہے ہو تو یوں مطلب کہ آپ مسجد کے آدھا بجا لائیے اللہ ہمیں توفیق دے مدنی نامات پر عمل کرتے ہوئے تحیت المسجد ادا ہو اگر ہم جو نماز کے لئے جو حاضر ہوئے ہیں ہم نے یہ فرض نماز ادا کر لی جو تو ہماری تحیت المسجد ادا ہو گئی اسی طرح تحیت الوضوح ہے پھر پور سکون انداز میں کچھ دیر کے لئے بیٹھیں قرآن کی تلاوت مسجد میں کریں سنتِ قبلیہ اللہ توفیق دے تو بجا لائیں پریشہ نظری سے دیکھیں گے تو سکون نہیں ملے گا نظریں نیچی کر کے اللہ توفیق دے تو آنکھیں بند کر کے اللہ کی بارکہ مارس کہہ رہے ہیں یا اللہ میری تری طرف لو لگ جائے یا اللہ یا اللہ میں کرزے میں ہوں یا اللہ بی ماں بھی بیمار اللہ بچہ بھی تکلیف ہے اللہ قرضہ بڑھ گا ہے اللہ کام نہیں ہو رہا اللہ اے اللہ قرم کر دے اللہ اے اللہ پیارے حبیب کا واسطہ اللہ مجھے تقویٰ دے دے اللہ پریزگاری دے دے اللہ آپ اللہ سے اس طرح اپنی عرض کرتے رہے بس سکون کہیں نہیں جاتا سکون کہیں نہیں جاتا دعا خود ایک ذکر ہے ذکر اللہ کی بہترین صورت اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا ہے اور سب جب اللہ سے عرض کرتے رہیں گے دعا کرتے رہیں گے کیا تکلیف ہے آپ کو چلے بتائیے آپ کو کیا تکلیف ہے ارہ وہ کون سی تکلیف ہے جسے میرا رب دور کرنے پر قدرت نہیں رکھتا اللہ کون سی تکلیف ہے ہمیں پتا چل جائے کہ فلاں ہمارا سپورٹر آ گیا ہے تو ہمیں ایک سکون نصیب ہو جاتا ہے کوئی آ گیا اللہ سے بڑا مددگار کون ہے جو مدد کرتا ہے اسی کی مدد کا صدقہ ہے جو مدد کرتا ہے اسی کا قرم ہے جو مدد ہوتی ہے اور کون ہے مدد کرنے والا کیسے کیسے معاملات میں اس کی مدد آتی ہے آپ یقین مانیے مسجد کے اندر آپ بھیٹ جائیے تسبیحات پڑتے رہیں فرض نماز عدا کریں خشوئے قلب کے ساتھ اللہ کے حضور حاضر ہو کر تھوڑی در بیٹھے آپ کو بہت سکون ملے گا پھر نماز کے لئے کھڑے ہوں ایک تمانت کے ساتھ سکون کے ساتھ آپ نماز پڑھیں رکوع اور سجود بہترین مکمل کریں مدینہ مدینہ پورے رکوع میں جائیے پھر تین بار سبحانہ رب العزین پھر کھڑے ہوں سمیع اللہ لمن حمیدہ کتاب میں آیا ہے جو کہ سمیع اللہ لمن حمیدہ کتابہ کھڑا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر نگاہ رحمت فرماتا ہے یہ کیسا تصور ہے ربنا ولق الحمد تصلی کے ساتھ پورے قومہ میں واجب ادا کرتے ہوئے کھڑے ہو جائیے پھر اللہ اکبر کہہ کر پوری طرح پہلے سجدے میں ساتھوں ہڈیوں پر اپنا سجدہ کیجئے جیسے آپ سجدے میں جیسے چلے گئے اب آپ پھر تصویح شروع کیجئے سبحانہ رب العلاء سبحانہ رب العلاء یہ تین بار تصویح کیجئے کم از کم اس کے بعد آرام سے اٹھئے اس طرح تصلی کے ساتھ نماز پڑھیں سلام پھیریں سکون کہیں نہیں جاتا ارے نماز پڑھنے کے باہو جب بھی سکون نہیں ملا تو اب سکون ملے گا کہاں سکون نماز میں ہے ہماری نماز ویسی نہیں ہے جس میں ہمیں سکون نصیب ہوتا اب مسجد میں بھی اس سے باتیں اس سے باتیں یہ مسجد میں جیسے کہ عموماً سویم میں بھی جمع ہوتے تو کیا ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں تیجے میں جمع ہوتے ہیں تو ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں مسجد میں دنیا کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں جبکہ روایتوں میں آتا ہے قیامت کی نشانیوں میں ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ لوگ مسجد میں دنیا کی باتیں کریں گے تم ان کے پاس مطلب بیٹنا کہ ان کو اللہ تعالیٰ سے کوئی تعلق نہیں ہے عرض کرنے کا مقصد یہ میرے مدرین چینل کے ناظرین اور میرے پیار اسلامی بھائیوں اس طرح پور سکون انداز میں رہیں پھر قرآن کی تلاوت کریں مسجد میں بیٹھنے کی عادت پیدا کریں ہمارا مسجد میں بیٹھنے کی عادت بھی نہیں ہے جو آتے ہیں ان کو عرض کر رہا جو نہیں آتے ہیں ان سے میں کیا کلام کروں گا آپ دیکھیں فرض کا سلام پھیرا اور اٹھ کے بھاگے جبکہ ایک کتاب میں نے پر آتا فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے جیسے آپ نے فرض سلام پھیرا اللہ تعالیٰ کی فرما ورداری کی اس نے ہم پر ایک عمل فرض کی ہم وہ فرض سے فارق ہو کر بیٹھے ہیں بیٹھے ہیں نا فرض سے ابھی فارق ہوئے السلام علیکم ورحمت اللہ سلام پھیرا ابھی تو بھی فرض عمل سے فارق ہوئے ہیں اللہ کی بارکہ میں حات و دعا دیاللہ تو نے حکوم کیا میں حضیر ہو گیا ہوں میں نے تیرے حکوم پر نماز ادا کر دیئے مولا معاف کر دے مغفرت دے دے مولا بخش دے مولا میرا یہ کام کر دے مولا یہ کام کر دے مولا کہا اللہ سے نہیں مانگو گا تو مانگو گا کس سے وہیں سے سکون وہیں سے رات وہیں سے سب کچھ ملے گا اس طرف لو لگی رہنی چاہیے دیکھئے پھر مسجد میں کیسا مزا ہے جائے گا مسجد سے نکلنے کا جینی چاہے گا تم گھر کو نہ کھینچو نہیں جاتا نہیں جاتا میں چھوڑ کے اللہ کا گھر نہیں جاتا نہیں جاتا